یوٹیوب کے ذریعے اردو سیکھنے والے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اردو میں ایک ہی آواز کے لیے کئی حروف کیوں موجود ہیں ان کے کیا ضرورت ہے ہم اگرچہ ان کا جواب اپنی ویڈیوز میں بھی دے چکے ہیں لیکن ادھر اردو مہنامہ نیا دور نے اپنے ایک شمارے میں اردو حروفی تحجی سے متعلق کئی مضامین شائع کیے ہیں جن پر بحث ہونے چاہیے لوگوں کے رائے آنے چاہیے اور اس پر غور کیا جانا چاہیے آئیے ہم نیا دور کے اس دسمبر کے شمارے سے کچھ مضامین پڑھیں گے لیکن اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے اس مہنامہ کا اداریہ پڑھیں گے جناب سحیل صاحب کا اداریہ زبان کے بہاؤ کا فطری عمل عملہ کی اساس میں بدلاؤ کا اعلامیہ اردو جب تک کتابوں میں قید تھی اخباروں اور رسائل تک محدود تھی تب تک ذہنوں میں یہ سوال ذرا کم آتا تھا کہ اردو کے حروف تہجی میں ایک آواز کے کئی کئی الفاظ موجود کیوں ہیں مثلا سین سے سواد کی آواز ایک ہے اسی طرح ہے دو جشمی ہے ہے کا ہونا اسی طرح زال زے زواد زوے اور تے توے ان کی آوازیں ایک ہی سی ہیں پھر اتنے حروف کیوں یہ اردو کی خوبی ہے یا خامی جب سے دنیا انٹرنیٹ کے گرداب میں آئی ہے تب سے غیر اردو ناتبقہ جو اردو سے اور بطور خاص اردو شاعری سے بے پناہ محبت کرتا ہے اردو شاعری کے نرم لہجے کا دیوانہ ہے تب سے یہ سوال بار بار اس طبقے کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے انہیں رنگ خیال میں محمد حسین آزاد لکھتے ہیں اس کا نام اردو خود کہتا ہے کہ میں علمی نہیں بازار کی زبان ہوں اٹھنے بیٹھنے لیندین کی باتوں کیلئے کام میں آتی ہوں بازار اب آن لائن ہو چکا ہے تو اردو کو بھی بازار کے مطابق ڈھل جانا چاہیے جیسے سیکروں سال پہلے کے بازار میں اس نے جنم لیا مختلف قسم کے پورٹل ویب سائٹ اور ایپ میں اردو کی کمپیٹیبلیٹی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے لیکن بات لوڑ پھر کر وہیں براتی ہے کہ اردو زبان کے پاس جو کچھ اصل سرمایہ ہے وہ شورائے ہند کی کمائی ہے جنہوں نے فارسی کی بدولت اپنی دکان سجائی ہے نیرنگ خیال میں محمد حسین آزاد لکھتے ہیں بات یہ ہے کہ اس کی سرزمین کے ہوا بگڑی ہوئی ہے جو کچھ ہے وہ اتنا ہی کہ فارسی کے پروں سے اڑی لفاظی اور مبالغوں کی زور سے آسمان پر چڑھ گئی وہاں سے جو گیری تو استعاروں کی تہہ میں ڈوب کر رہ گئی دی بات چاہ نیرنگ خیال میں صفحہ بارہ اس سے انکار ممکن نہیں کہ اردو بنیادی طور پر شائری کی زبان ہے اور شائری کی زبان درست پیراڈاکس کی زبان ہوتی ہے مشہور ماہر لسانیات اور اردو زبان کے اسٹریکچرل تجزیہ نگار رومن جاکوبسن نے اس عمر کی وضاحت یوں کی ہے جو چیز شائری اور معمولی بولچال کو الگ کرتی ہے وہ سوتیات اور آہنگ ہے نظم سگنیفائرز کا ایسا نظام ہے جو سگنیفائٹ کو جزگ کر لیتا ہے تو کیا اردو کا غیر علمی زبان ہونا ہی اس کی سب سے بڑی مشکل ہے شاید اسی لیے اس میں ابھی تک ایک آواز کے کئی کئی الفاظ موجود ہیں ترقیہ ہفتہ زبانیں چاہے انگریزی ہو یا کوئی اور ان کے یہاں الفاظ کا رد و قبول جاری رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً وہ املا بھی بدلتے رہتے ہیں یوروپین انگریزی الگ ہے وکٹورین انگریزی اس سے بھی الگ ہے امریکہ کی اپنی الگ انگریزی ہے اور ظاہر ہے کہ ایشیا والوں نے اپنی الگ انگریزی گڑھ لی ہے لیکن اتنی طرح کی انگریزی بولی اور لکھی جانے کے باوجود کیا شیکسپیر جارج برنارڈ شاہ اور ایڈگر ایلین پو کی تصنیفات کی شرح نہیں ہو پا رہی ہے کیا ان کے جملوں اور ترقیبوں کے معانی اخصد کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اردو میں بھی دکن کے اردو پنجاب کے اردو پاکستان کے اردو شمالی ہندوستان کی اردو سے یک سر مختلف ہے لیکن کیا کہیں خدا سخن میر تقیمیر کے اشعار کی قدر قیمت میں کوئی کمی آئی یا غالب کے گنجی نیمانی کا تلسم سمجھنے میں کسی علاقے کے اردو داتفقے کو دکت ہو رہی ہے پھر اردو میں ہی ایسا کیوں ہے یا مسلسل ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم گوشت اور ناخن کے رشتے کو اس کی اصل اسپریٹ میں رائج نہیں کر پا رہے ہیں اور ایک ہی آواز کہ کئی کئی الفاظ کے رواج پر بزد ہیں مانا کی عرب اور ایران میں ان حروف پر مشتمل الفاظ کا تلفز بلکل واضح طور پر کیا جاتا ہے اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان حروف کے وجود کا جواز صحیح نظر آتا ہے لیکن ہندوستان میں ان حروف کے لفظوں کے تلفز میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے اور ان کی ادائیگی یا تلفز یقصہ ہے ایسے میں ان حروف کے وجود پر سوالیا نشان لگنا فطری سی بات ہے ہندی کے مشہور عدیب راجعند ریادوں کے مطابق یہ بھی اپنے آپ میں ایک راہ فرار ہے وہ لکھتے ہیں خوبصورت اور شفاف قسم کی زبان لکھنے والوں کے ساتھ دکت یہ آتی ہے کہ دھیرے دھیرے ان کے اندر ایک قسم کی خود اعتمادی آ جاتی ہے اور وہ خود اعتمادی یہ ہے کہ بات کچھ ہو یا نہ ہو زبان میں تو ہم بہکا ہی لیں گے وہ اپنی زبان کے جال میں پھس جاتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے نہ فکر اور نہ ہی حصے داری حصے داری ہی نہیں کمیٹمنٹ بھی نہیں ہوتا فکر و خیال کی ادب موجود کی اگر آپ زول بیان سے چھپاتے ہیں تو آپ شفٹ کرتے ہیں آپ زبان و بیان کے حربے چلاتے ہیں زبان و بیان کے مریکل کی ضرورت ہوتی ہے جہاں اسمارٹ ٹائل آگ چاہیے اردو کے بیشتر شورہ عدبہ نقاط اور محققین یقینی طور پر مندرجہ والا اقدبات سے متفق نہیں ہیں ورنہ اب تک اردو کے حروف تہجی میں اجتہات واقع ہو چکا ہوتا یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ اردو والوں میں ایک عام روش بڑی سختی سے قائم ہے کہ جو تے اور توی میں چو گیا سین ساتھ اور سے میں موسیقی 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 موسیقی